ایک دن ملہ نصر الدین اپنے گدے کو گھر کی چت پر لے گئے جب نیچے اترنے لگے تو گدہ نیچے اتر ہی نہیں رہا تھا بہت کوشش کیے مگر گدہ نیچے اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا آہرکار ملہ تک کر ہود نیچے آ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ یہ گدہ ہود کسی طرح سے نیچے آ جائے کچھ دیر گزرنے کے بعد ملہ نے مخصوص کیا کہ گدہ چت کو لاتو سے توڑنے کی کوشش کر رہا ہے ملہ پریشان ہو گئے کہ چت تو بہت نازک ہے اتنی مضبوط نہیں کہ اس کی لاتو کی سہ سکے دوبارہ اوپر باگ کر گئے اور گدے کو نیچے لانے کی کوشش کی لیکن گدہ اپنی زد پر اٹھکا ہوا تھا اور چت کو توڑنے میں لگا ہوا تھا ملہ آہری کوشش کرتے ہوئے اسے دوبارہ دکھا دے کر سیڑھیوں کی طرف لانے لگے کہ گدے نے ملہ کو لات ماری اور ملہ نیچے گر گئے اور پھر چت کو توڑنے لگا بل آہر چھت ٹوٹ گئے اور گدہ چھت سمیج زمین پر آگی رہا ملہ کافی دیر تک اس واقعے پر غور کرتے رہے اور پھر ہوت سے کہاں کہ کبھی بھی گدے کو مقام بلا پر نہیں لے جانا چاہیے ایک تو وہ ہوت کا نقصان کرتا ہے دوسرا ہوت اس مقام کو بھی حراب کرتا ہے اور تیسرا اوپر لے جانے والے کو بھی نقصان پہنچاتا ہے سبق ہم لوگ نہ اہل گدوں کو مقام بلند پر بٹاتے ہیں اور انہیں بڑے بڑے الکابات دیتے ہیں پھر یہ گدے ہم کو بھی ہن نیچے پینگ دیتے ہیں اور اس منصب کو بھی حراب کرتے ہیں حس کر یہ مضمون ماتحدی میں ملازمت کرنے والے پڑھ کر انصاف سے فیصلہ لے